اچھا سوئی نا ساڑھی اولاد ساڑھے واسد ہے یہ تو سوچا نا پورا ہی سوچا اسلام ناظرین میں ہوں آپ کا میز بارہ احمد رضا حاضر خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں صوبہ ٹی وی ناظرین ماں ہوئی تھی ہے جسے انسان تو کیا حیوان بھی محبت کرتا ہے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں ماں کی قدمت علیہ جنت ہے لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ اسی جنت کی کونجی رب نے باپ کے ہاتھ رکھی ہے وہ باپ جسے ہمارا معاشرہ احمیت نہیں دیتا اسی معاشرے سے چل کے جانتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے لیے کیسی فیلنگز رکھتے ہیں وہ اپنے باپ کو کیا احمیت دیتے ہیں آئیے چلے اسلام علیکم علیکم خان صاحب کیا نام آپ عجیب اللہ آپ کے والے سب زندہ الحمدللہ کیا نام آپ شیروان خان شیروان خان کیا کرتے ہیں وہ ٹیچنگ ہے بچوں کو سکول میں آپ کیا کرتے ہیں میں یہ اپنے کام کرتا جو کرتا اپنی دکان اللہ کا شکر ہے آپ اپنے والد سب کے بارے میں کیا سوئے ماں باپ دنیا کے خیستی ہے ماں باپ اس کو اس کے خیال کری اور باپ دنیا میں آپ کو پتہ یہ ماں باپ اور وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا ایسا ماں کی دعا ایسا باپ کی بھی دعا اس طرح سے لوگ ماں کو اہمیت دیتے ہیں ماں کو بہت محبت کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے لیکن باپ کو اسی جگہ پہ لوگ باپ کو ہمارا معاشا اہمیت نہیں دیتا وہ کیا مسئلہ ہے لوگوں کی کیا کرنا چاہیے پیغام دیں گے کوئی؟ یار لوگ یہ پیغام دیتا ہو جو باپ 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 ہوتی ہے آج کل لوگ کوئی نشیع ہوتے باپ خزمت نہیں کرتے کوئی کیا کہتے کوئی کیا تھے میں سب لوگ یہ کہتا ہوں کہ باپ خیال رکھی باپ باپ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا وآلیکم السلام کیا نام ہے بلال آپ کے والد صاحب زندہ ہے اسگر جی کیا نام ہے اسگر علی کیا کرتے وہ درزی ہیں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بہت بڑی نعمہ دا کرنے اگر وہ نہ ہوتا کرتے مکمل کرنے ہی ہے لوگ ماں کو بڑی میر دیتے ہیں باپ کے بارے میں کیا کرتے جتنی ماں کو دینی جائیے اتنی باپ جتنی ماں کو دینی جائیے ماں کرتے ہیں اگر باپ نہ ہوتا کرتے اچھی طرح چلی نہیں سکتا السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیا نام ہے آپ کا رانہ محمد اچھ رہو آپ کے والدین سب زندہ ہیں نہیں اندکار کر سکے ہیں اللہ ان کو جنر نصیب فرمائے درجاع بلاند فرمائے آپ اپنے والدین سب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کی طفیق دے وہ کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد لیکن جب والدین چلے کے دنیا تب پتا چلا کہ والدین کی حقیقت کیا ہے یہ جنت ہے جنت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت دخائی ہوئی ہے تو میں سب سے رکست کروں گا جن کے والدین زندہ ہے خدا کے لئے ساری زدنشے بھول کے والدین کی خدمت کریں اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو والدین کی جتنی خدمت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے اثر وائز نکامی یہ ہے نکامی 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 بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آپ والدین کی اہمیت نہیں جانتے تو آپ دنیا میں بھی نکام ہے اور آخرت میں بھی نکام ہے اچھا مجھے بتائیں کہ لوگ معاشرے میں باپ کو اہمیت نہیں دیتے ماں کا بہت اہمیت دیتے کہ ماں جنت کی ہوا ماں کے پیدا طرح جنت لیکن باپ کو اہمیت نہیں دیتے باپ کو بھول چکے ہیں باپ کے بارے میں کیا کیا باپ کے بارے میں یہی ہے کہ دیکھیں باپ ہے تو آپ کو جنت ملی باپ ہے تو آپ کو جنت ملی آپ کے ابا کی شادی ہوئی آپ کی امہ سے تو آپ اس میں پیدا ہوئے تو آپ کو جنت باپ کی وجہ سے جنت مل گی یہ حقیقت ہے کہ ماں کا درجہ بھی بڑا بڑا بلند ہے اللہ نے جنت گزموں کے لیے رکھ دی لیکن باپ کا جو ہے نا باپ کا آپ جو امبرزی کرتے رہیں جب تک آپ کے باپ کے بارے میں آپ غلط کمینٹس پاس کریں گے نہ تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے والد کا اتنا رتبہ ہے کہ آپ کو معاشرے نے آپ کو باپ کی وجہ سے معاشرے نے اسے دی ہے ابھی جہ حال پوچھ لو جن کے باپ نہیں ہے جن کے باپ چھوڑ کے چلے گے ان کو لوگ کیسے دذکارتے ہیں ان کو لوگ کیسے پچھانتے ہیں جن کا والد زندہ ہے ٹھیک ہے جی ان کو تو بڑی انر ملتی ہے لیکن جن کے والد زندہ نہیں ہے والد نہیں زندہ اس کو کیا رسپیکٹ ملتی ہے تو آپ کے بھی اولاد ہو نہیں ہے آپ نے باپ بننا ہے لیکن آپ جتنی رسپیکٹ کریں گے دیو رسپیکٹ جتنی رسپیکٹ کریں گے اتنی آپ کو ملے گی لیکن صورت بات ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اگر آپ اچھی عزت کرتے ہیں اہمیت دیتے ہیں تو آپ کو بھی اتنی اہمیت ملے گی اچھا جناب مجھے بتایا ہے کہ آپ صاحبے اولاد الحمدلللہ سمب اللہ آپ اپنے اولاد کو کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے والدین کے بعد میری اولاد الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کہ میرا بیٹا ہی میرے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے پانچھو ٹائپ تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں سب لوگوں سے کہوں گا خدا کریے نماز پڑھے جن کے والدین چلے گے دنیا سے وہ بھی نماز پڑھے جن کے نہیں ہے وہ بھی نماز پڑھے جن کے دنیا میں وہ بھی نماز پڑھے یہ صدقہ جاریہ ہے آپ جتنا کچھ اپنے والدین کے کریں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا کہ یاد رکھیں دنیا دلے کا بدلہ ہے جیسا آپ اپنے والدین سے روئیہ رکھیں گے تو آپ کو اس سے زرہ ڈبل روئیہ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی اولاد سے جیسا آپ سلوک اچھا کریں گے تو آپ ان سے اچھا امید رکھیں گے اگر آپ ان سے اچھا سلوک نہیں کہیں گے یقین جالو کہ آگے کا جو نسل ہے بڑی تیزہ آ رہی ہے یہ آپ کو ایسے گرائے گی کہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا بہت شکریہ ہے آپ نے بہت خوبصورت بایا کہ اللہ آپ کے والدین کو جو بھی بہت ہوگی ہیں اللہ ان کو جنرل نصیب امیان کی مقبے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے السلام علیکم علیکم السلام کیا ہے رکھان صاحب شکریہ آپ سلام کیا نام آپ جانگیر آپ کے والدین سب زندہ ہیں آج جی زندہ ہیں ان کا کیا نام عبداللہ خان کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں ہیں اچھا آپ اپنے والد سے کتنی محبت کریں زیادہ محبت کرتے اس کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں کیا بتاؤں میں آپ اپنے والد کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کون سا پیغام ابھی غردوس شکریہ نایا دیں بھائی پسٹوں میں کوئی اپنے والد کو پیغام دیں تو جائری بعد ان کو بھی پسٹوں یعاتی ہوگی تو ان کو پسٹوں میں پیغام دیں گے جو میں والد صاحب جسو عقا کون کی تعلیم کرنے دارسو ہیں اس نے اپنے پیڑی دے والد صاحب سے آگیا والد صاحب سے سنر سے آگیا والد صاحب سے اچھاو اللہ مخلی باعثی والد صاحب کو خوش آگیا کوئی بورک والد صاحب نہیں انسان زون کی باعخون نہیں والد صاحب نہیں والد صاحب نہیں اندرگیت والد صاحب وجبان کی شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے مرنان شیخ مین آپ کے والد صاحب زندے ہیں نہیں والد صاحب ہوت ہو گئی اللہ ان کی بفرف ہے اللہ ان کی جندہ نے سی فرمائے آپ اپنے والد کی بار میں کیا جانتے ہیں والد کے بارے اچھا ہی ہم دعا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی ان کو جندہ تل فردو سے جنگہ دے آخرت اچھی کرے اسی جاپنے والد باندھے اچھا سوئینا ساڑی اولا ساڑے واستے جو تو سوچے ہونا پورا ہی سوچے غلط بیانی کی تھی غلط بیانی کی تھی آپ اپنے والد سے کتنی محبت کرتے ہیں والد سے محبت کرتے تھے والد سے محبت کرتے تھے وہ تو بیس سال ہو گیا اللہ کو پیارے ہو گیا اسلام علیکم والد مسلم کیا ہے اللہ شکر آپ کیا نام ہے محمد حمزہ منزور آپ کے والد صاحب کیا نام ہے یہ آپ کے والد صاحب ہی ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا نام آپ منزور احمد آپ کے والد صاحب زندہ ہے نہیں فوت ہو گئے اللہ ان کو جنرل نصیب فرمائے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے والد صاحب کیا کتنی محبت کرتے ہیں بڑی محبت بہت زیادہ محبت ان کی یاد آئی ہے مجھے بتائیں آپ اپنے والد صاحب کو کوئی دعا دینا چاہے جو بحیار نہیں ہے اللہ ان کو جنرل نصیب فرمائے جنرل نصیب فرمائے آپ کیا دعا دینا چاہے اللہ پاک ان کو جنرل نصیب کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے تو یہ ہی دعا آپ بتائیں آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ آپ ان کو کیا خدمت دے سکتے ہیں آپ ان سے کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں کہ والد صاحب سامنے کریں خدمت کر سکتے ہیں اچھا پیار دے سکتے ہیں اور بس یہ ہی کر سکتے ہیں یہ خدمت کر سکتے ہیں لوگ والدہ کو بڑی محبت کرتے ہیں اچھی بارہ کرنے چاہے لیکن والد کو لوگ محبت نہیں دیتے ہیں آپ کتنی محبت دیتے ہیں لوگوں کو کیا کہنا چاہے کوشش کرتے ہیں دونوں کو ایک والی دیں برابر ہی دیں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہے لوگوں کو کیا کرنا چاہے لوگ آپ کو محبت نہیں دیتے ہیں اہمیت دینے چاہیے دونوں کو کیونکہ وہ بھی والد ہے وہ بھی کام کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں ان کی فدمت کرنے چاہیے والدہ کی بھی کرنے چاہیے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا لوگوں کے تاثرات لوگ کہتے ہیں کہ والدہ تو ٹھیک ہے والدین ایک ہی اہمیت رکھنے چاہیے دونوں کو ایک ہی پیار دینا چاہیے اسی کے ساتھ میں اپنی وحیث پروگرام سے اس ویڈیو سے دینے چاہوں گا اللہ حافظ سلام والدین